السلام علیکم کیا حال ہے آپ دیکھ رہے ہیں فریش اینڈ مور کچن آج ہم بنائیں گے مزیدار پالک گوشت اس کے لیے کیا کہہ چاہیے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہم بنائیں گے پالک گوشت اپنے سٹائل سے گوشت تیار کرنے کے لیے کین اجزاء کی ضرورت ہے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں میں نے سب سے پہلے ہاف کے جی گوشت لیا ہے لسن ادرک دو ٹو ٹیبل سپیون سرخ میرچ ادھا چمچ حالدی ڈیڑھ چمچ نمک آدھی پیالی دہی دھنیا گرم مسالہ ٹماٹر اور پیاس اس کے بعد یہ پالک 1 کجی ہے دھولی ہوئی ساکھ ستری اور کٹی ہوئی پالک ہے ایک برطن میں پانی ڈال ہے اب وہ بوائل ہوگا پھر ہم اس پہ پالک اٹ کریں گے پانی ڈال لے ایک گلاس جی کوشت ہم اس کے ایڈ کریں گے کوشت ہم اس کے بعد ہمیں پیاس کٹا ہوا سرخ میرچ دو چمچ الڈی نمک لسن کا پیسٹ دو چمچ ادرک دو چمچ پیسٹ تمام چیزیں اس میں ایڈ ہو چکے ہیں اب ہم اس کو دس منٹ کے لیے پریشر دیں گے پانی بوائل ہو چکا ہے ہم اس پہ پالک ایڈ کریں گے پالک کو ہم نے زیادہ بوائل نہیں کرنا صرف سکسٹی پرسٹ اس کو بوائل کرنا ہے اگر ہم ہنٹر پرسٹ کریں گے اس کا کلر خراب ہو جائے گا پالک بوائل ہو چکی ہے اب ہم اس کو سکسٹی پرسٹ کریں گے اچھے سے پالک کو میں نے بوائل کر کے میش کر لیا یہ دیکھیں اچھے سے میش ہو چکی ہے اور اب ہم اس کو فرائی کریں گے پالک کو دوسری طب یہ ہمارا گوشت تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو بھونیں گے میں نے اس کو دوسری برکن میں ڈال لیا ہے کپ آل ڈالیں گے آل ڈالیں گے آل ڈالیں گے پالک ایڈ کریں گے تاک اس میں جو پالی ہے اسی سے خوشک ہو جائے پالک کا پالی خوشک ہونے تک ہم اسے اچھے سے بھونیں گے آل کے اندر دوسری طب ہم نے گوشت رکھا ہوا ہے گوشت کو اب ہم بھونائی کریں گے اچھے سے اب ہم گوشت میں ڈالیں گے یہ ٹماٹر جو انہیں تاٹھ کے رکھے ہوئے یہ ایڈ کریں گے اور یہ آدھا کا پائل میں نے اس میں ڈالا تھا یہ آدھا کا پائل میں اس میں ایڈ کر کے اس کو اچھے سے بھون ہوگی جتنا اچھا آپ کا گوشت بھونے گا اتنا اچھا ٹیسٹ آئے گا یہ گرم مسالے آدھ کر دیں گے اور اچھے سے اس کو گوشت کو بھونیں گے گوشت پالک کا پالی خوشک ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایک گلاس دودھ آدھ کر کے اس کو ڈھاپ دیں گے پالک کو ڈھاک دیں گے تاکہ اس کی چھینٹے جائیں وہ باہر نہ گریں یہ اچھے سے مکس کریں گے دودھ آن گلاس ہم نے اس میں دودھ آئٹ کیا گوشت ہمارا بھون چکا ہے پانچ سے چھے منٹ ہو چکے ہیں اچھے سے اب ہم اس میں دہیں آئٹ کریں گے دہیں آئٹ کریں کر کے اچھی طرح اس کو بھونے مکس کریں گے دونوں چیزیں مکس ہونے کے لیے رئی ہے اب ہم اس کو یہ دیکھیں گوشت میں ایک کریں گے اور اچھے سے چار سے پانچ منٹ کا پسکی بھونائی کریں گے یہ دیکھیں اچھے سے مکس کریں یہ دیکھیں 3 سے 4 مینٹ اچھے سے اس کو بھون لیا ہے اب ہم اس میں یہ گرم مسالہ پیسا ہوا ایڈ کریں گے دھنیا ہری میرچ کٹی ہوئی اس پر ڈالیں گے اور اس طرح اگر آپ کو نمک یا میرچ کام ڈالے لگے تو آپ اس میں اپنی مرضی کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں مزدار بالکوچ تیار ہے تندور کی روٹی کے ساتھ سرب کیجئے تندور کی روٹی کے ساتھ سکتے ہیں